بہرائش سے ہی سٹے لکھیم پور کھیری خوخار بھاگ نے یہاں پر آتنک مچا رکھا ہے یہاں کے ایملیا گاؤں میں باگ کے خوف سے لوگوں کی راتوں کی نیند گائب ہو چکی ہے باگ نے ایک مہینے کے اندر چار لوگوں کو مار ڈالا ہے ونوی بھاگ نے ڈون کیامرے اور پنجرے لگا دیئے ہیں لیکن باگ کا پکڑنا یہاں پر مشکل ہو گیا ہے ٹریسنگ کیلئے لگایا گئے کیامرے میں علاقے میں باگ کی چہل قدمی کرتے ہوئے تصویرے کیاد ضرور ہو گئی ہیں ونوی بھاگ کی کیامرے میں کیاد باگ ایملیا گاؤں کے آسپاس ہی چہل قدمی کر رہا ہے ونوی بھاگ کی ٹیم کا دعویٰ یہ ہے کہ جس جگہ باگ کو ٹریس کیا گیا وہاں پر پنجرہ شفٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی تین کلومیٹر کی دائرے میں کئی پنجرے اور بھی لگا دیئے گئے ہیں جس سے کہ اس باگ کو یہاں پر پکڑ لیا جائے ایک طرف آپ دیکھیں آدمکور جو بھیڑیا ہے وہ لوگوں کے لئے مصیبت کا سبب بنا ہوا ہے لیکن بہرائی سے ہی لگتا ہوا ہے لکھیم پرخیری یہاں پر خوخار باگ کا آتنک بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے ڈرون سے بقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے اور ونوی بھاگ کی ٹیم نے پنجرہ لگا دیا ہے کیونکہ ڈرون کیامرہ میں کئی ساری ایسی تصویریں چہل قدمی کی قیاد ہو چکی ہیں پنجرے کے آس پاس سے تو گزرہ لیکن پنجرے کے طرف گیا نہیں ہے تو ہم لوگوں کے آج پھر سے وہی سٹرائٹیجی ہے کہ ڈرون سے اور ایک بار نگرانی کریں گے تاک کہ وہ اس ایریا سے بہت زیادہ کی طرف کوئی موگ نہ کریں اور اس کو اسی ایریا میں رکھا جائے اور تھوڑا بہت ہم پنجرے کے پوزیشن یہ سب چینج کریں گے تاکہ جو ہے ٹائگر پکڑ میں آسکا تو یہ تصویریں آپ کے ٹی وی سٹرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ونوی بھاگ کی ٹیم کا ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے جس سے جلد سے جلد جو یہ باغ ہے اسے یہاں پر پکڑ لیا جائے اس کا ریسکیو کر لیا جائے لیکن دوسری طرف جیسے ہی تصویریں سامنے آئے چہل قدمی یہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی تھی وہاں پر ونوی بھاگ کی ٹیم کی طرف سے پنجرہ بھی شفٹ کر دیا گیا ہے یہ تصویریں بھی آپ کے ٹی وی سٹرین پر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دراصل یہی تصویریں بتائی جا رہی ہیں جو کیمرے میں قید ہو چکی ہیں جس سے یہ تو پختہ ہو گیا کہ آس پاس کے علاقے میں ہی یہ باغ چہل قدمی کر رہا ہے لیکن اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے یہ ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈر کے سائے میں نہ جیئے یعنی کی وہ چین کی سانس لے پائیں اور اسی لیے ونوی بھاگ کی ٹیم پوری طرح سے تیار ہے اور کوشش بھی لگاتار وہاں پر کی جا رہی ہے تو ایک طرف تو بھیڑیے کا آتنک بہرائیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسرے طرف لکھیمپور میں یہ ٹائگر کا ٹیرر ہے اور کچھ تصویریں جو کید ہوئی ہیں وہ آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے موسیقی